محمد علی دورانی صاحب اسی زمانے میں وہاں گوادر بنا اسی زمانے کے اندر وہاں جو انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ تھی گوملزم ڈیمز بنے ڈیم بنا وہاں پہ اور ڈیمز پہ کام شروع ہوا وسائل ان کے لیے الوکیٹ کیے گئے ان کی نوکریوں کا احتمام کیا گیا مختلف سرکاری اداروں میں ان کو انڈکٹ کیا گیا یہ تو اچھے کام ہوئے ان کے ساتھ برا کام ہوا بکٹی صاحب والا اور دیگر جو برے کام ہوئے تو اسی طرح سے جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اس غلطی کی قیمت آپ کو پتا ہے کون پہ کر رہا ہے اس غلطی کی قیمت جو ہے پورا ملک ادا کر رہا ہے آپ ماشاء اللہ اتنی عجز و انکساری سے پیش آ رہے ہیں حکومت میں جب ہوتے ہیں سیاستدان تو ان کی گردنوں میں سریعہ لگا ہوتا ہے اور حکومت چھوڑی نہیں کہ انکساری کا لبادہ اوڑ لیا آپ بھی انہی میں سیکھ ہیں نہیں میرا یہ شکایت سریعہ والی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی مختلف وقت میں ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے اور مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے ہیں میرے والد صاحب ایک شیر پڑھا کرتے تھے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ چھک کے بلتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بڑا کرتی ہے بیمانی اور کہتے تھے جس درخت پر پھل لگاؤ وہ ہمیشہ چھکا ہوا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ سریعہ اور تکبر صرف اللہ کے لیے آپ کے دور کے کچھ ذریع کارناموں میں سے ایک ہے بارہ مائی بارہ مائی پہ روشنی ڈالیں گے کیا ہوا تھا وہ تو سب جانتے ہیں کس نے کیا تھا انویسٹیگیشنز تو ہوئی تھی نا کون سامنے آیا تھا who was the culprit دیکھیں یہ سارے جو واقعات تھے یہ جو تحریک تھی بحالی عدلیہ کی اسی کے یہ سب ایکٹیوٹیز حصہ تھی ایک اس وقت واقعہ بھی ہوا تھا ایک private channel تھا اس کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا پھر کراچی کے اندر بارہ کو یہ تمام ایسے واقعات ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا علمیہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علمیہ ہو جاتے ہیں کمیشنز بھی بن جاتے ہیں لیکن حقائق سامنے نہیں آتے کوئی بڑا لیڈر قتل ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے بارہ مائی کے بعد کتنے عرصے تھے کہ آپ لوگ اقتدار میں تھے کوئی کمیشن بٹھایا کوئی رپورٹ سامنے لے کر کیا ہے دیکھیں جی اس وقت کی حکومت کے زمانے میں اس کے اوپر کراچی کے اندر بھی بات چیت ہوئی اور مختلف لیکن کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آسکتا کس کی ناکامی تھی میرا خیال ہے کہ اس کے بعد حکومت کو آئے ہوئے بھی چار سال ہو گئے اس وقت کی حکومت کی تو یہ واقعہ ہونا ناکامی تھی ناکامی آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اوپیسلی اس پہ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت ایک عام تاثر یہ بھی موجود تھا کہ جنرل مشرف کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ قاف اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو کھلا ایک میدان مہیا کیا گیا تھا تو ڈو وٹیور دی وانٹ ٹو یہ رائے کی صد تک درست ہے دیکھیں جی اس وقت کی جو حکومت تھی اس میں کرپشن کم تھی اس حکومت نے ملکی معیشت کو مستحکم کیا کرپشن کلچر نہیں تھا گورننس تھوڑی بہت نظر آتی تھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور کوئی گھاک ہے لیکن یہ میری اوبزرویشنز ہیں سیاسی کمزوریاں بھی تھی اس سارے سیٹ اپ میں حکومتیں ایسی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر تو ملی جولیسی آپ کچھ مختلف حکومت بنا لیتے آپ ایک نئی روایت نئی مثال قائم کر دیتے آپ نے بھی ایسا نہیں کیا نہیں ہو سکی نا وہ تو آپ کے سامنے چل چلا مکمکہ پالیسی چل چلا تھا مکمکہ دیکھیں نا اکاؤنٹیبیلیٹی ہم نے شروع کی اکاؤنٹیبیلیٹی اپنے دوسرے سال میں جو ہے وہ اسیپٹیبیلیٹی میں کنورٹ ہو گئی جو جو ہمیں تسلیم کرتا جائے وہ اکاؤنٹیبیلیٹی سے فارغ ہوتا جائے تو یہ حقیقت ہے نا اب اس کو میں کہوں جی نہیں ایسا نہیں ہوا تو وہ تو نہیں ہوگی آج کے دور میں کرپشن کا بھی ایسا ہی رواج ہے کہ کرپشن ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا کہ جی کرپشن پکڑی بھی گئی تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا ایڈنٹیفائی بھی ہو گئی تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا تو یہ ہماری وہ ملک کی وہ کمزوریاں وہ برائیاں وہ خطائیں ہیں جن کی وجہ ہے جس کو پوری قوم بھگت رہی ہے لیٹر تو باہر پروپٹییں بنا لیتے ہیں باہر بینک بیلنس بنا لیتے ہیں عوام نے یہی آنا ہوتا ہے وہ اس کو بھگتتے ہیں بعض ہماری طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس آپچن ہی نہیں ہوتا وہ بھی بھگتتے ہیں آپ بھی تو سائیکل پر نہیں آئے اس انٹرویو کے لیے آپ عوام میں سے کیسے ہوگا سائیکل پر عوام نہیں اب تو ما شاء اللہ ہمارے جنرلسٹ بھی ہمارے دور کے بعد سب گاڑیوں پر ہوتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ایک اکنامی کا اپ لیفٹ جو ہے وہ ہم جب میں اکثر ملاک میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب پہلے ہم پریس کونفرنس کیا کرتے تھے ہم چاہے سائیکل پیدل پہ آئیں صافی حضرات بھی موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے ماشاء اللہ پچھلے دور میں تبدیلی آئی ایک اور بڑی اچھی لگتی ہے وہ تبدیلی دیکھیں میرا تو دل کرتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس یہ کوئی لگجری نہیں ہے کہ آپ کسی موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یہ ضرورت ہے اور یہ محذب ملکوں کے یہ ہر شہری کو اویلیبل ہوتی ہے کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ تو ہر ایک کو اویلیبل ہوتی ہے اور ایسی اویلیبل ہوتی ہے کہ گاڑیوں والے گاڑیوں میں سفر کرنا تکلیف دے سمجھتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر زیادہ احتمام سے سفر کرتے ہیں آپ ان بنیادی انسانی ضروریات کو لگجری سمجھتے ہیں یا بنا دیتے ہیں یہ تو انسان کے حق میں سے ہے اور یہ ملک جو کس ہونا ہے اس کے عوام کو ہم نے جو کچھ بنا دی ہے کہ جانوروں کے برابر بھی ان کو حقوق نہیں ہے ٹھیک ناظرین ایسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے نور العارفین صدیقی کو ہارٹ سیٹ کے ساتھ اجازت دیجئے فی امان اللہ